اسلام علیکم میں ہوں زیشان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے جنہوں شان اکیڈمی آج کے اس ویڈیو لیکچر میں میں آپ کو ایکسرسائز 1.3 کا کوئیسٹن بے 1 سولف کراؤں گا جس کی سٹیٹمیٹ آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہی ہے کوئیسٹن ہے 2 ایکس کی 4 منس 11 ایکس کے سکیر پلاس 5 اکوٹر زیرو اس کو ہم نے حل کرنے کوئیسٹن کو حل کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی اگزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب کر لیں اس سے آپ کو یہ فیدہ ہوگا کہ جیسے میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا اور آپ کو ویڈیو ڈونڈنے میں سانی رہے گی کیونکہ میں ہر کوئیسٹن کی لیدہ لیدہ سیپریٹ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تاکہ سٹوڈینٹ اپنا وقت ضائع کیے بغیر سیدھا اس کوئیسٹن کے اوپر آج ہے جس پہ اس کو مسئلہ ہے جہاں جس کو وہ سمجھنا چاہتا ہے تو آپ جلدی سے چینل کو سبکرائب کر لیں اور بیل کا جو بٹن اس کو آن کر لیں کوئیسٹن کی سٹیٹمنٹ آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہی ہے اگر آپ کو کوئیسٹن اچھا لگے اگر آپ کو میری سمجھ جائے تو آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور دینے تھانکیو جی اس کے لیے چلے کوئیسٹن اب حل کرتے ہیں دیکھیں ہم نے جو کوئیسٹن ہمیں دیا گیا ہے نا یہ کواریٹک نہیں ہے کواریٹک کا مطلب ہوتا ہے جو ویریبل ہوتا نا اردو میں اسے متغیر کہتے ہیں انگلیش میں سے ویریبل کہتے ہیں پچھانی ہوتی ہے جو رقم میں ایکس وائی ہوتے ہیں اس کو ویریبل کہتے ہیں یہاں پہ جو دیکھیں ایکس ہے تو ایکس کی یہاں پہ کیا پاور کیا آ رہی ہے ایکس کی پاور یہاں پہ کیا آ رہی ہے فور آ رہی ہے نا تو یہ فور نہیں ہونی چاہیے اس کو ہم نے چینج کرنا ہے کسی بھی طرح ایکس کی ٹو میں تاکہ جب ایکس کی ٹو ہوتا ہے تو پھر وہ رقم بن جاتی ہے دو درجی ہوتی ہے وہ بن جاتی ہے یعنی کہ قواریٹک اکویشن بن جاتی ہے تو قواریٹک بنانے کے لئے ہم نے X کی پاور فور کو ہم نے کس میں چینج کرنا ہے ہم نے X کی دو میں چینج کرنا ہے آج ہم نے یہی سیکھنا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ویریبل ہے کوئی متگیر ہے اس کی پاور دو سے زیادہ ہے تو ہم نے اس کو دو میں کیسے چینج کرنا ہے اس جو آج سوال کرنا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ سٹوڈنٹ اس قابل ہو جائیں کہ وہ بڑی پاور والی جو نقم ہے اس کو چھوٹی میں تبدیل کر کے کواریٹک میں چینج کر کے اس کو حل کر سکے اس کو اریز کر لیتے ہیں اب دیکھیں یہ جو رقم ہے نا اس میں جو ہمارے پاس تھا آپ نے دونڈ ہے آپ کے دو آپ کو ایکس نظر آ رہی ہیں ایک ایکس کی پاور فور ہے ایک ایکس کی پاور فور ہے اور ایک یہاں پہ دیکھیں تو ایک ایکس کی پاور ٹو ہے ملے ہیں یہ دیکھ چینج کے اندر یہ ہے ایک یہ اور ایک یہ ایک ایکس کی پاور فور اور ایک ایکس کی پاور ٹو ہے ان دونوں کا اپنے سائیڈ پہ لے لینےilage جیسا کہ میں نے یہاں پہ لے لی ہے تو اب آپ نے جب سائیڈ پہ لے لینا جو چھوٹی Pouwer نا ایکس کی چھوٹی ہے نا ایکس کی پاور فور بڑی ہے چھوٹی کو آپ نے کیا کر لینے آپ نے لیٹ کر لینے یا سپ Cancer کر لینے لیٹ کر لینے لیٹ کر لینے وائیک اقول تو جب یہ وائے گی کہ وہاں آپ اس کو لیٹ کریں گے نا تو کیا اس سے کیا ہو گا کہ اب آپ نے دونوں سائٹ پر اس کا سکیر لے لینا پھر یعنی کہ ہم اگلے سٹیپ میں لیتے ہیں آپ کو صحیح سمجھا جائے گی جب آپ نے یہ لیٹ کر لیا تو اب دیکھیں ایکس کی جو دونوں اس اس رقم کے دونوں طرف آپ نے اپنے پاس ہے آپ کیا لے لینا ہے سکیر لے لینا ہے مربع لے لینا ادھر بھی لے لینا ہے ادھر بھی لے لینا ہے تو یہ ایکس کیا ہو گیا یہ ایکس کی پاور ہو گی فور یہ دیکھیں دو دو بار چار ٹھیک ہے ٹو ٹو زارتہ فور ایکول ٹو وائے کی یہ کیا ہو گیا سکیر ہو جائے گا تو اب دیکھیں یہاں پہ ایکس کی فور کس کے برابر ہو گیا ایکس کے فور برابر ہو گیا وائے کی ٹو کے تو یہ ہمیں دو چیزیں چاہیے تھیں یہاں پہ ہمیں یہ دو چیزیں یہاں پہ چاہیئے تھیں ایک یہ والی چیز اور ایک یہ والی چیز کیونکہ جو رقم ہے ہمارے پاس اس میں یہ دونوں چیزیں دی گئی تھیں اب ہم اس کی جگہ پہ جب ہم نے ایکس کی پاور فور کی ویلیو نکال لی پھر ہم نے ایکس کی پاور ٹو کی ویلیو بھی ہمیں پتہ ہے تو اس کو اس کو ایکویشن نمبر وان میں آپ نے پوٹ کر دینے پوٹ ان کوئیشن نمبر وان یہ ٹو اسی طرح آئے گا ایکس کی پاور فور جگہ پہ آپ نے کیا پوٹ کرنے ہے وائے کی پاور ٹو پوٹ کرنے منس الیون آجے گا ایکس کی ٹو کی جگہ پہ کیا پوٹ کرنے ہے وائے پوٹ کرنے پلاس فائیو آجے گا ایکول ٹو زیرو ٹھیک ہے یہاں پہ یہ والا آپ نے اتنا جب کر لیں اب دیکھیں یہ جو رقم بڑھ گی ہے نا یہ جو پوری رقم بڑھ گی یہ والی یہ کیا بڑھ گی یہ یہ کوارڈرائٹک بڑھ گی ہے ٹھیک ہے اس کو اب ہم ایزیلی سالف سالف کرنے کی ہمارے پاس تین طریقے ہوتے ہیں تھری میتھڑ ہیں ہمارے پاس جو ہم نے ایکسرسائز وان پوئنٹ وان میں پڑے ہوئے دو دو ہم نے وان پوئنٹ وان میں پڑے تھی ایک ایکسرسائز وان پوئنٹ two میں پڑا تھا تو پہلے جو دو وہ یہ تھے کہ آپ اس کے فیکٹورائز کر سکتے ہیں اس کو کمپلیٹ سکیر کے میتھڑ سے آپ سالف کر سکتے ہیں یا اس کو آپ کوریٹیٹک فرمولا لگا کے بھی سالف کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم کواریٹک فرمولا کیونکہ سٹوڈنٹ کے لیے اسی رہتا ہے ہم نے وہ یوز کریں گے یہاں کیونکہ سٹوڈنٹ کے لیے کواریٹک فرمولا والا میتھڈ جو وہ آسان سمجھتے ہیں تو ہم بھی وہی یہاں پہ یوز کریں گے یہ کواریٹک فرمولا ہے اس کے لیے ہم پہلے اے بی سی اور اے بی انڈ سی کی ویلی ہمیں چاہیے ہوتی ہے تو اے کی ویلی کیا ہوگی جو یہ وائس کے ایک ساتھ ہوتا ہے یہ اے کی ویلی ہوتی ہے بی یہاں پہ ہوگی وائے کے ساتھ ہوگیا منس 11 اور سی کیا ہوگا یہاں پہ پانچ ہو جگہ اب ہم کواریٹک فرمولا لگائیں گے یہاں پہ یہ کواریٹک فرمولا ہے اب اس میں اے کی جگہ پہ اے کی ویلی ہو بی کی جگہ پہ وی کی ویلی ہو اور سی کی جگہ پہ آپ نے سی کی ویلی ہو پٹ کر لینے گے اس کو ہم اس طرح پٹ کریں گے یہ ہم نے ویلی ہو کواریٹک فرمولے میں پٹ کر لی ہے اب ہم مزید آگے اس کو سالو کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویلی پٹ کرنی نہیں آتی تو آپ کو پیشلی ایکسسائز ایکسسائز وان پوائنٹ ٹو آپ کو پہلے وہ سمجھنی چاہیے اس کے میں نے ویڈیو اپلوڈ کر دیئے ہیں وہاں وہ بھی میرے چینل کو وزر کر کے وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم اس کو ذرا ریز کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس سوڑی سپیس بن جائے اب آپ دیکھیں یہاں پہ اس کو جب یہ آجے گا نا وائے ایکول ٹو یہ منس مسکے ہو جائے گا پلاس ہو جائے گا پلاس الیون پلاس منس ہو جائے گا انڈر اوٹ وہ یہ آجے گا وان یاب الیون کو الیون سے ملٹی پلائی کریں گے نا تو یہ وان ٹونٹی وان آجے گا اور منس کے آجے گا پانچ دو بر دس دس چار بر چالیس آجے گا اور نیچے ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں تو اس طرح آجے گا مزید کو سولف کرتے ہیں آگے ایک سو اکیس میں سے چالیس آب مائنس کا آجے پیچھے کے آجے گا پیچھے بچ جائے گا ایٹی وان اور ڈیوائیڈ بائی فور آجے گا مزید آگے اس کو سولف کرتے ہیں اسی طرح الیون آجے گا پلاس منس اسی طرح آجے گا اور ایٹی وان کا جو جذر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے نائن ہوتا ہے وہ نیچے فور آجے گا اس کو ایک دفعہ آپ نے پلاس کر لینا ہے ایک دفعہ آپ نے مائنس کر لینا ہے الیون پلاس نائن ڈیوائیڈ بائی فور اینڈ ایکوال ٹو وائی الیون منس نائن ڈیوائیڈ بائی فور تو یہاں سے آپ نے الیون نائن یہ ٹونٹی ہو جائے گا ٹونٹی بائی فور اور یہ آجے گا یہ کتنا آجے گا ٹو بائی فور تو یہ فور وان دہ فور فور فائیو آرزہ ٹونٹی وائی اکول ٹو فائیو آجے گا اور انڈ وائی اکول ٹو کیا آجے گا وان بائی ٹو کیسے وان ٹو وان دا ٹو 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 دا فورت وان بائی ٹو آجے گا اب آپ دیکھیں یہاں پہ ہمیں کیا ویلیو میں لگیں گے دو ویلیو میں لے ایک وائی کی وائی اکول ٹو فائیو اور وائی اکول ٹو وان بائی ٹو ابھی یہ ہمارا question solving ہوا ہم نے جو start میں ہم نے وائی consider کیا تھا نا یہ x square equal to y put کرنا ہے اس میں ابھی ہم نے تو وہ آپ یہاں پہ put کرتی ہے ہم دیکھیں ہم نے کیا let کیا تھا start میں ہم نے let کیا تھا کہ x equal to y کے تو y کے ہمیں ویلیو کیا ملی ہے یہاں پہ دیکھیں y equal to فائیو ہے پہلے ہم فائیو لیں گے تو y کے جگہ پہ ہم five put کر دیتے ہیں x square آجے گا x square آجے گا اب اس square کو ختم کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے دونوں طرف کیا لے لینے جذر لے لینے اس طرح یہ ختم ہو جائے گا اور x آجے گا plus minus under root five کے ایک تو ہم نے اس طرح یہ solve کرنا ہے اب ہم نے دوبارہ ویلیو رقم لینے گا let والی کے x square equal to y اب آپ دیکھیں دوسری ویلیو کیا تھی y equal to one by two ہم نے یہ لے لینے گے کیا ہے y equal to one by two ہے نا تو وہ اس میں put کر دیں x square one by two تو اس کو اب ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے اس کو بھی ہم نے solve کرنا ہے تو اس کا بھی یہ جو square اس کو ختم کرنے کے دونوں طرف ہم نے کیا لینے ہیں under root لے لینے تو یہ ختم ہو جائے گا x equal to آجے گا plus minus under root one by two آجے گا تو اس طرح جو ہے نا ہمارا جو hull set بنیں گا جو ہمارا solution set ہوگا وہ کیا ہوگا solution set solution set بھی لیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ یہاں پہ hull set بھی لیکھ سکتے ہیں وہ کیا ہوگا ہمارا آپ نے اس طرح یہ کرلے بریکٹ یا دمیانی بریکٹ سے کہتے ہیں یہ ڈال نہیں ہے اور اس میں یہ دونوں answer جو ہیں دونوں اس کے جو root ہیں root کا مطلب answer ہی ہوتا ہے یہ آپ نے لکھ لینے ہے ایسے تو یہ ہمارا question یہاں پہ solve ہو گیا تو ایک بار پھر شروع سے دیکھ لیں یہ والا اگر آپ کو کچھ چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے آپ کو کچھ چیز پوچھ سکتے ہیں کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر کریں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو آپ ضرور لائک کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا چینل کو بھی سبکرائب کر لیں ایک دفعہ اور دوبارہ پھر آپ پورے question کو دیکھ لیں اس کو یہاں پہ روک لیں پاست کر لیں اور چیز طرح دیکھیں پھر اگر جو اس کا یہ والا حصہ بھی دیکھ لیں یہ والا تو یہاں پہ یہ question solve ہو گیا آپ ملے گے ایک نیک question اگلے question کے ساتھ تابطہ کے لیے اللہ حافظ